حکومت پنجاب نے لوگ ڈاؤن میں مزید نو ماہی تک توصیح کر دی ہے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا رمضان و نبارک کے دوران اجتماعی سہری اور افتاری پر بھی پابندی ہوگی مساجد کے لیے جاری بیس نکاتی اعلامی پر مکمل عمل درامت اقینی بنایا جائے گا دودھ دہی کی دکانوں، کریانہ، سٹوروں، تندوروں اور بیکریوں کو سہری کے اوقات میں دو بجے سے صبح چار بجے تک کھولنے کی اجازت دیتی گئی ہے نوٹفیکشن کے مطابق رمضان و نبارک میں شہریوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مساجد کے لیے جاری بیس نکاتی اعلامی پر مکمل عمل درامت اقینی بنایا جائے گا مقامی سطح پر کمیٹیاں مساجد کے لیے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کی موانٹرنگ کریں گی رمضان و نبارک کے دوران اجتماعی سہری اور افتاری پر پابندی ہوگی دودھ دہی کی دکانوں، کریانہ، سٹوروں، تندوروں اور بیکریوں کو سہری کے اوقات میں صبح دو بجے سے صبح چار بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ گروسری سٹورز، کریانہ سٹورز، دیپارٹمنٹل سٹورز، سپر مارکٹس صرف گروسری، پھل اور سبزیوں کے سیکشن صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولے رہیں گے آپٹینشنز، شاپس اور بیکریوں، زرعی عدیات، بیچ کھات کی دکانیں اور آٹو برک شاپس بھی صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولی رہیں گی زرعی وشینری کے ورک شاپس، سپیر پارٹس کی شاپس اور وینڈرز کو بھی بکررہ اوقات میں کام کرنے کی اجازت ہوگی دودھ دہی کی دکانیں، پولٹری اور مرخی کے گوشت کی دکانیں معامل کے مطابق صبح نو بجے سے رات آٹو بے تک کھولی رہیں گی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہیں گی، مارکٹیں، شاپنگ مالز، ریسٹورانز اور نیجی سرکاری دفاتر بند رہیں گے جبکہ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز بھی کھولی رہیں گی حکومت پنجاب نے لاکڈاؤن میں مزید نو مائی تک توصیح کر دی ہے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا رمضان و مبارک کے دوران اجتماعی سہری اور افتاری پر بھی پابندی ہوگی مساجد کے لیے جاری بیس نکاتی اعلامی پر مکمل عمل درامت اقینی بنایا جائے گا دودھ دہی کی دکانوں، کریانہ سٹوروں، تندوروں اور بیکریوں کو سہری کے اوقات میں دو بجے سے صبح چار بجے تک کھولنے کی اجازت دیتی گئی ہے نوٹفیکشن کے مطابق رمضان و مبارک میں شہریوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مساجد کے لیے جاری بیس نکاتی اعلامی پر عمل درامت اقینی بنایا جائے گا مقامی سطح پر کمیٹیاں مساجد کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کی موائنٹرنگ کریں گی رمضان و مبارک کے دوران اشتماعی سہری و افتاری پر پابندی ہوگی دودھ دہی کی دکانوں، کریانہ سٹوروں، تندوروں اور بیکریوں کو سہری کے اوقات میں صبح دو بجے سے صبح چار بجے تک کھولنے کی اجازت دیتی جائے گی جبکہ گروسری سٹورز، کریانہ سٹورز، دپارٹمنٹل سٹورز، سپر مارکٹس صرف گروسری، پھل اور سبزوں کے سیکشن صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولے رہیں گے اپٹینشنز، شاپس اور بیکریوں، زرعی عدیات، بیچ کھات کی دکانیں اور آٹو ورک شاپس بھی صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولی رہیں گی زرعی وشینری کے ورک شاپس، سپیر پارٹس کی شاپس اور وینڈرز کو بھی بکررہ اوقات میں کام کرنے کی جاتھ ہوگی دودھ دہی کی دکانیں، پولٹری اور مرخی کے گوشت کی دکانیں معامل کے مطابق صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک کھولی رہیں گی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی مارکٹیں، شاپنگ مالز، ریسٹورانز اور نیجی سرکاری دفاتر بند رہیں گے جبکہ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز بھی کھولی رہیں گی